سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ستائیسی رجب کے روزہ کی فضیلت ستائیس رجب المرجب کے روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہے چنانچہ امام بہکی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رجب میں ایک رات اور دن ہے جو اس دن روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے سو برس کے روزوں اور سو برس کی شبیداری کے برابر ہو اور وہ ستائیسی رجب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ستائیسی رجب کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کو سواب لکھ دیتا ہے نفل روزہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھے میں نے نہاں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل نفل روزہ کون سے ماں میں ہے فرمایا شابان میں حضور نے فرمایا جو شخص ماہ شابان کے دین دوزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلات السلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتے بنا ماں فرماتا ہے اور اس کے رسک میں برکت عطا کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ماہ شابان میں ایک روزہ رکھتا ہے جو جنت میں حضرت یصف علیہ السلام کا حمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب اور حضرت دعود علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا جو ماہ شابان کے مکمل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موز سے اسے نجات عطا فرماتا ہے قبر کی تاریخی اور منکر نکیر کی دہشت و حیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ